کیا رمنیق مان سرکار کو یہ نہیں کرنا چاہیے جو آسودوش کا سجاؤ ہے کہ سپر سپریڈر جو بنے اس کے گلاف ایف آئی آر کر دو کیا ہونی چاہیے راکیش ٹکیت کے گلاف ایف آئی آر دیکھئے راکیش بالیان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے یا گرنام چٹونی کے خلاف ہونی چاہیے یہ ایک الگ وشے ہے ہونی چاہیے اس کے اندر کیا سندھی ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ لگا ہوا ہے اس کی دہرہ بھاون سب سیکشن ٹو اور دہرہ اٹھاون بلکل کلیرلی کہتے ہیں کہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے سمیے میں ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا جو ہمارا نیشنل ہائیو اتھارٹی ایکٹ ہے اس کے اندر بھی سیکشن پانچ بولتا ہے کہ آپ رستے جام نہیں کر سکتے پرانتو اس کے اندر جو دیکھنے والی بات وہ یہ ہے دیپک بھائی کہ مانی سروت چنیالے نے جب اس چیز کی انومتی دے دی بھی اندولن کاریوں کو اندولن کرنے کا ادھیکار ہے تو آشتوش جی کی جو بات ہے وہ یہ سوال جو سروت چنیالے کے مکہ نیائے دھیش ان سے پوچھیں اور جو نیائے دھیش ان سے پوچھیں یہ سرکار کو سوال پوچھنا بنتا ہے پر جب اگر آپ ہاتھ ہی پیچھے بان دیں گے تو کیا ہوگا اور دوسری بات یہ موبوکریسی جو چل رہی ہے جو بھیڑ تنتر چل رہا ہے جیسا کی ہسار میں دیکھا گیا کہ پولیس والوں کے اوپر ٹریکٹر لے کے چڑھ دوڑے اور چاہے وہ کیملا گاؤں کی بات ہو وہاں پہ ہیلی پائٹ توڑ دیا سٹیج توڑ دی اس کے بعد جس پرکار سے ایف آئی آر درج ہوتی ہے یا اس کے بعد جب کاروائی کرنے کی بات آتی ہے تو دوبارہ ایک کسان جو ایک کانونوں کے خلاف ہوتے ایک الگ چیز ہے پر ایف آئی آر درج ہونے کے خلاف بھی ایک اندولن چھیڑ دیتے ہیں وہاں پہ پہ پھر بھیڑ لے کے پہنچ جاتے ہیں تو یہ موبوکرسی کا جو کلچر ہے وہ تھوڑا سا تھیاگنا پڑے گا اور تتھیوں کے اوپر دیکھیں کوئی بھی جو بھی لوگتان ترک ملے ہوتے ہیں اس کے اندر تتھیوں کے اوپر قانون کے حساب سے بات کی جاتی ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ قانون کے صحیح طرف کون اور غلط طرف کون ہے تو یہ باتیں واضح ہو جائیں گے ویشیش طور پر جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ قانون جو ہے سپریم کورٹ نے دوسری چیز سرکار بھی ڈیٹھ سال کے لیے قانون کو ڈالنے کے لیے تیار ہو گئی ہے ایک کمیتی جس کے اندر کسانوں کے پرتنیتی ہوں گے جو اگری ایکسپورٹس ہیں وہ ہوں گے سرکار کے پرتنیتی ہوں گے اس کے اندر آپتی کیا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی اور جب قانون سرکار کی اور سے اور سربوچہ نیالے کی اور سے روک لگا دی گئی ہے تو کس بات کا ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیول نیتہ کے لیے ہو رہی ہے یا اس کو اب کسانی آندولن کہنا بھی غلط ہوگا اب یہ مطلب وشد روپ سے راجنیتک آندولن بن گیا ہے اور اگر راجنیتک ریلیوں پر روک لگائی چل سکتی ہے تو یہ بھی ایک قسم کی راجنیتک ریلی ہے